دوستو اپنے بولی ووڈ کی داستان بھی بہت عجب ہے یہاں جو ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے جو نہیں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے یعنی بھئی بولی ووڈ کی غلیاروں سے ایسی کئی ساری خبر نکل کے آتی ہیں کہ بھئی یہ فلم بہت جلدی فلور پر جانے والی ہے اس فلم میں یہ کلاکار نظر آئیں گے اس فلم کا کام اس دن سے شروع ہوگا لیکن جب وہ فلم فلور پر جاتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ بھئی جو کہانی ہم لوگ اس فلم کو لے کر سنتے آ رہے تھے بھائی پوری کی پوری کہانی چینج ہو گئی ہے یعنی کہ جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے اور جو نہیں تھا وہ اب اس فلم میں ہو رہا ہے تو دوستو ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے ایک فلم کے ساتھ جس کے ساتھ پہلے نام جوڑا جا رہا تھا بولی ووڈ کے مسٹر فرپیکٹ یعنی کے آمیر خان کا تو دوستو کیا ہے یہ خبر چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ملو فرینڈز میں ہوں نریندر اور میں آپ کے لئے لکھ رہا ہوں اور ایک خاص ریپورٹ جو کہ جوڑی ہویا بولی ووڈ کے ریال ہینڈسوم ہلک یعنی کہ ریتک روشن سے اور بولی ووڈ کے مسٹر پرفیکٹ یعنی کی آمیر خان سے تو دوستو دوہزار انیس میں وار جیسی بہترین فلم دینے کے بعد ریتک روشن کی آنے والی اگلی فلم کون سی ہوگی اس فلم کو لے کر ابھی تک کوئی جانکاری کسی کے سامنے نہیں تھی یعنی کہ بھیا ریتک روشن نے ابھی تک اپنی آنے والی کسی بھی فلم کا نام کسی کے سامنے نہیں رکھا تھا ان کو لے کر ہم سب کے سامنے بہت ساری خبریں آئی تھی یعنی کہ بھیا بیٹ میں یہ خبر ہم لوگوں نے کافی سنی تھی کہ بھیا ستے پہ ستہ میں نظر آسکتے ہیں ریتک روشن اس کے بعد پھر خبر نکل کے آئے کہ وہ اپنے ہوم پروڈکشن سے بننے والی فلم یعنی کہ کرس پور میں نظر آئیں گے اور بھائی آج تو سارا کا سارا سیناریو ہی چینج ہو گیا یعنی کہ بھیا جس فلم کے ساتھ آمیر خان کا نام کئی دنوں سے جوڑا جا رہا تھا اب اس فلم سے آمیر خان رکشت ہو چکے ہیں یعنی کہ وہ باہر نکل چکے ہیں اور بھائی اب اس فلم میں ریتک روشن کی انٹری ہو گئی ہے یعنی کہ بھیا میں بات کر رہا ہوں ساؤت کی سوپر ڈوپر ہٹ فلم یعنی کہ وکرم ویدہ کی ریمک کی یعنی بھائی اب بولی ووڈ کی گلیاروں سے بہت دنوں سے یہ خبر نکل کے آ رہی تھی کہ آر مادون اور ویجے سیتوپتی کی سوپر ڈوپر ہٹ فلم یعنی کہ وکرم ویدہ کا ریمک بنے گا بولی ووڈ میں اور اس فلم میں نظر آئیں گے آمیر خان کے ساتھ میں بولی ووڈ کے نواب صاحب یعنی کہ سیف علی خان صاحب یعنی کہ بھائی یہ بات اقدم پکی مانی جاری تھی کہ جیسے لال سنگھ چڑڈا کا کام کپلیٹ کریں گے آمیر خان اس کے بعد یہ دونوں ستارے اس فلم کا کام شروع کر دیں گے لیکن بھائی اس سے پہلے کہ یہ فلم فلور پر جاتی کہ بھائی اس سے پہلے پھر سے ایک نئی خبر ہم نے کو کے سامنے آ گئی کہ بھائی اس فلم میں نواب صاحب تو ہے لیکن مسٹر پرفیکٹ اب اس فلم سے باہر ہو چکے ہیں اور اس فلم میں اب انٹری ہو چکی ہے بولی ووڈ کے ہنسوم ہل یعنی کی ریتک روسن کی یعنی کی بھائی کبیر اب اس فلم میں انٹری مار چکے ہیں اور وہ اب مقابلہ کریں گے اس فلم میں بھائی کس کا تو سیف علی خان کا یعنی کی بھائی وکرم ویتا کا ریمیک بننا تو پوری طریقے سے تیہ ہے لیکن بھائی ابھی بھی اس فلم کے سٹار کاسٹ میں بہت اپ ڈاؤن ہم سب کو دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کی بھائی شروعاتی دور میں تو یہ خبر نکل کی آئی تھی کہ بھائی اس فلم میں شاروخ خان نظر آ سکتے ہیں اور ان کے اپوزٹ کون ہوں گے تو بھائی پہلے تو باتیں تھی آمیر خان کو لے کر لیکن اس کے بعد میں بہت سارے چینج آور ہوئے اور آمیر خان اور شاروخ خان کیسے ایک ساتھ آئیں گے یہ بات تو سب جانتے ہیں بدلوں کی وہ خبریں ہوا ہوای تھی لیکن آمیر خان اور سیف علی خان کو لے کر یہ بات پکی بتائی جاری تھی کہ بھائی یہ دونوں اس فلم میں نظر آئیں گے لیکن آج اب اس فلم میں ہو چکا ہے بدلاؤ یعنی کی کرس پھور بھی نہیں یعنی کی ستے پہ ستہ بھی نہیں اب ریتک روشن کے ہاتھ ہے یہ فلم یعنی کی وکرم ویدہ کا ریمیک تو دوستو اب آنے والے وقت میں یہ پتا چلے گا کیا واقعی میں ریتک روشن کا نام اگر اس فلم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے تو وہ اس فلم کا حصہ ہے کی نہیں کیونکہ ستے پہ ستہ کو بلے کر بہت ساری باتیں کہی گئی تھی کہ بھیا وہ اس فلم میں آ چکے ہیں ان کی انٹری ہو چکی ہے اور فائنیلی وہ فلم ڈبوے میں چلے گئی تو بھائی کیا وکرم ویدہ میں ریتک روشن کی انٹری ہو چکی ہے اس پر میں سوالیا نیسان اس لئے کھڑا کر رہا ہوں کہ بھیا ابھی تک ریتک روشن کی طرف سے ایسا کوئی بھی ہنٹ ہم سب کے سامنے نہیں آیا ہے کہ وہ اس فلم کا حصہ بننے والے ہیں لیکن ہاں آج بولی ووڈ کی گلیاروں میں اس فلم کی کافی چچہ ہو رہی ہے کہ ہاں اس فلم میں آمیر خان کی جگہ اب ریتک روشن کی انٹری ہونے والی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو بھیا اس سے جڑا ہوا جو بھی اپ ڈیٹ میرے سامنے آئے گا میں وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت امانداری سے رکھوں گا اس پر ابھی تک آفیشلی کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے یہ خبر ابھی بس بولی ووڈ میں ٹیر رہی ہے تو بولی ووڈ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل وارن جیکشن کو لائک سبکرائب کر نہ نہ بھولے اور ہمارے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بیل آگے کچھ اور دعایں